شیطرہ نمشکار میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر انگل اکربال آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے اس کے بعد برسات کا موسم آئے گا اور دونوں کے اندر ہی شریر کے اوپر بہت سارے فوڑے فنسیاں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے تو اسکن بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے تو انہیں تو یہ بہت ہی زیادہ نکلتے ہیں اس کو جو بہت بارک بارک دانے سے نکلتے ہیں انہیں ہم گھموڑیاں بھی بہتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ گھموڑیاں موٹی بھی ہو جاتی ہیں اور یہ ادکتر گرمیوں میں یا برسات کے موسم میں ہی زیادہ نکلتی ہے اس کا قارن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے شریر کے اندر جو توجہ کے اوپر ایک سویٹ گلینڈز ہوتی ہیں جب اس سویٹ گلینڈز پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے تو پسینہ اندر ہی رک جاتا ہے اور یہ پسینہ پھر اس سویٹ گلینڈ کے پاس میں سے اسکن کے اندر کو رپچر کر کے باہر نکلتا ہے جب وہ اسکن کو رپچر کر کے باہر نکل جاتا ہے تو وہاں پر سو جن آ جاتی ہے اور اس طرح سے وہ شریر میں کیونکہ بہت سارے سوٹ گلینڈز ہیں تو بہت سارے جگہوں سے ایسا اسکن رپچر ہوتی ہے اور وہ پسینہ باہر نکلتا ہے اور ان سوی جگہوں کے اوپر جو ہے سو جن آ جاتی ہے کئی بری انفیکشن ہو جائے تو اور بھی بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اگر اس کے پریشتر کوکل انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے تو پھر موٹے موٹے فوڑے بھی ہو جاتے ہیں جس کے اندر پاس پڑ جاتی ہے اور بہت ہی دکھ دیتے ہیں لیکن ادھکتر ایسا سب مریوں میں نہیں ہوتا ہے بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے ادھکتر کے اندر یہ گھموڑیاں ہی رہتی ہیں جنہیں ہم پرکلی ہیٹ بھی کہتے ہیں یا ملیریہ بھی کہتے ہیں اور یہ اب کیونکہ گرمیوں کے اندر پاسینہ وہاں سے نکلتا ہے اور سویٹنگ جب بند ہو جاتی ہے جس طرح میں نے بتایا تو یہ گھموڑیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ برسات کے موسم کے اندر مویسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی شریر سے پاسینہ باہر نہیں نکل پاتا ہے اور یہ گھموڑیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور موسم کے اندر بھی کیونکہ وائرنس بیکٹیریا فمگس بہت زیادہ گھومتے رہتے ہیں اور انہیں گروہ کرنے کے لیے یہی موسم زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ زیادہ دکت پیدا کرتا ہے کیونکہ ان کے سویٹ گلنٹس اور بھی جلدی بند ہو جاتی ہیں ادھکتر یہ گھموڑیاں چھاتی پر پیٹ پر یا گروین ریجن کے اندر جہاں پہ ہم بیلٹ بانتے ہیں پینٹ کی اس جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ان کو آرام کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی برف لگاتا ہے یا تھنڈے پانی سنہاتا ہے تو اس میں چین پڑتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے اگر سنبہ ہو سکے تو بیکٹی کو ایسی جگہوں پہ رہنا چاہیے جو تھوڑی سی تھنڈی ہوں بہت زیادہ گرمی نہ ہو مویشتر ایر کم ہو تو اس کے اندر ایسی بہت اچھا کام کرتا ہے اور پیڑ کی چھاؤں کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں مطلب اوائیڈ کرنا چاہیے کہ برسات کے موسم کے اندر بارش کے اندر جیادہ نہ بھیگیں اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی میں نہ گھومیں اور پھر بھی اگر ایسی کرنا پڑتا ہے تو سوشہ نہ لیں ان میں آرام کرنے کے لیے بیکٹی کو اپنے شریر کو اپر ملتانی مٹی لگا کر بھی لیپ کر کے تھوڑی دیر رکھے اس کے بعد نہ لیں تو وہ جہاں جہاں سے اسکن رپچے ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور یہ گھموڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں آج کل بجار کے اندر بہت طرح کے پرکل ہیٹ پاوڈر بھی آتے ہیں ان سے بھی جو ہے اس دن گھموڑیوں گندر آرام پڑتا ہے اور کچھ پاوڈر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسکن کو ڈرائی کر دیتے ہیں اور یا اس کو بہت ویکسی بنا دیتے ہیں تو ایسی پاوڈر سے بچنا چاہیے جن پر پرکل ہیٹ لکھا ہوتا ہے یا برینڈڈ جو پاوڈر ہوتے ہیں پرکل ہیٹ والے انہیں ہی استعمال کرنا چاہیے وہی لابدائک ہوتے ہیں لوکل برینڈ کے پاوڈر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہومی پتھی کے اندر بھی اس کے اندر کچھ ایک دوائیاں جو بہت اچھا کام کرتی ہے جیسے ایکو نائٹ ہے اس کے اندر پورے شریقہ پر کھجلی ہوتی ہے دانیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں بچین بہت لگتا ہے روگی اور اگر کہتے ہیں دانوں کے ساتھ میں بہت زیادہ چکنا ہٹ ہو تو برینیاں بہت اچھا کام کرتی ہے اور اگر ان سے آرام نہ پڑے تو سلفر نام کی دوائی ہے جو بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اس کے اندر ایک نیٹرم کار سورائی نام پیٹرولیم یہ دوائیاں بھی پرکل ہیٹ کے اندر بہت ہی اچھا کام کرتی ہے دانیں بہت دوستو